پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام سالم رحم اللہ تعالی یہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پوتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو اس وقت ایک علاقے کا بادشاہ رئیس اس نے دیکھا کہ اچھا یہ سالم ہے تو انہوں نے سوچا کہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے اب وہ تواف کرتے کرتے قریب ہو گیا فرما کہنے لگا کہ حضرت میں فلا علاقے کا نواب ہوں بادشاہ ہوں تو میرے علاقے کو خدمت ہو تو فرمائیے یہ تواف کرنے کے دوران یہ بات کہہ رہا ہے تو حضرت فرما کہ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے مانگتے شرم آتی ہے ابھی اللہ کے گھر میں اللہ دیکھ کر تواف کریں بعد میں بات کرتے اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے مانگتے شرم آتی ہے آج چھوٹا سا سخی ہو چھوٹا سا میزمان جس گھر میں آپ چلے جائیں وہاں بیٹھ کر اس کے دسترخان پہ بیٹھ کے آپ پڑوس والوں سے کہیں یار ذرا یہ چیز دینا یار گھر سے کہیں یار ٹیفن ذرا کھانے کا بیجنا یار چپاتی بنا کے بیجنا تو وہ گھر کا وہ مالک شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ یار کیا بات کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے میں ابھی چپاتی بنا کے دیتا ہوں جی ابھی میں آپ پولا کے دیتا ہوں تو یہ کوئی بھی کوئی بھی سخی کریم کیا ایک حصیص آدمی بھی گھوارہ نہیں کرتا یار میرے دسترخان پہ بیٹھ کے آپ پڑوس سے چیز مگوارہ ہیں ایون اگر آپ اپنا ٹیفن کھانے کا لے کے جائیں کہا کہ یہ کیا ہے کہ جی میں کھانا اپنا ساتھ لے کے آؤ یار بڑے افسوس کی بات ہے یار آپ کھانا یہاں تیار ہے اور آپ اپنا یار یہ اس کو سائٹ پر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی تو سارے کریموں کا کریم ہیں وہ کیسے گوارہ کر سکتا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے آپ اللہ کے غیر کو پکار رہے ہیں تو حضرت سالم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے مانگتے شرم آتی ہے اب یہ تواف مکمل کر لیں تو دیکھو واقعی تواف جب ہم کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کو اپنے الٹی سائٹ پر رکھتے ہیں یہ فقہ نے لکھ دیا کہ خانہ کعبہ الٹی سائٹ پر رہنے چاہیے کیوں اس لئے کہ آپ کی الٹی طرف دل ہے دل اللہ تبارک و تعالی انسان کے پہلو میں ایک سائٹ پر رکھا ہے الٹی طرف رکھا ہے مقصد کیا ہے یہ دل کی تار اللہ کے گھر کے سے جوڑ کے اب ایسے گھومتے رہو جیسے کولو کا بیل گھومتا ہے بس نگاہ پھر کولو کا بیل جب گھومتا ہے اس کی رسی بندی بھی ہوتی ہے وہ سر جھکا کے گھومتا رہتا ہے وہ کبیعہ دل دل نگاہ نہیں کرتا بس ہی سی دل ہی دل کی تار اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے ساتھ جوڑی ہو اور بیت اللہ سے جو تمہاری تار جوڑی ہوئی ہے وہ حقیقت میں اللہ سے جوڑی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا نزل ہو رہا ہے اور یہ بیت اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا آئینہ ہے یہ تو آئینہ ہے اس آئینے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تجلی جہاں وہ پڑھ رہی ہے لہٰذا اس کے ساتھ جوڑ کے ہم تواف کرتے رہتے ہیں کہ دل خدا کے جہاں وہ گھر سے لگاوا ہے اور ہم گھوم رہے ہیں ہم گھوم رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ کا تواف کرتے ہوئے اللہ کی غیر کی طرف توجہ کرنا یہ مومن صادق کی شان نہیں ہے اب تواف مکمل ہوا حضرت سالم ورحمت اللہ واہلے باہر نکلے اپنے وقت کے بڑے محدث مفسر اور بڑے اللہ والے اب وہ جہاں وہ بادشاہ بھی ساتھ ہی باہر نکلا کہ جی حضرت اب حکم فرمائی اب تو ہم بیت اللہ سے باہر آگئے ہیں حکم فرمائی حضرت فرمایا کہ بھائی کیا خدمت کرو گے دنیا کی خدمت کرو گے کہ آخرت کی کرو گے کہنا کرنی جاثرت آخرت کی خدمت ہم گناہگار کام ہم تو دنیا کی خدمت کر سکتے ہیں آخرت کی خدمت ہم کہاں کر سکتے ہم تو خود گناہ گار ہیں جو رسمی گفتگوار آدمی کہہ دیتا ہے تو حضرت فرمایا اب حضرت کو جلال آیا اب حضرت جوش میں آئے جو بات وہاں اندر نہ کہنا مناسب سمجھی کیونکہ اللہ کے گھر میں تو اجز انکساری اچھی لگتی ہے وہاں دعوے اچھے نہیں لگتے خدا کے گھر میں سر جھکا دو بس وہاں ہم کیا ہیں ہماری حقیقت کیا ہے کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ ہے ہم کوئی حقیقت نہیں وہاں سر جھکا کے بس تواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے میں گئے پس سر جھکا کے گزر جاؤ اور صلاة و سلام پڑھ کے نکلو لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر بھی سینہ تان کے اور گردن اکڑا کے بھی ہماری جیسا کوئی نہیں اور پھر یہ جب سے سیلفون کا مرض آیا ہے یہ سیلفیوں نے جو بے عدبی پیدا کر دی جو غصاخیاں پیدا کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کر کے سیلفی بن رہی ہے تمہیں پتہ نہیں تمہیں 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 پتہ نہیں کہ کیا قیمت لگی ہے تمہیں پتہ نہیں کہ کیا قیمت لگی ہے اس لئے جو ہے وہ سیلفیوں کر رہے ہیں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کر رہے ہیں اور سیلفی کھینچی جارہی سیلفی کھینچی جارہی ہے آپ کو خبر ہی نہیں کہ آپ نے رسول اللہ کے چینہ انور کی طرف پیٹ کر دی اور آپ اپنی اپنی ریکارڈ میں لے کہ دیکھو جی میں نے یہ روزہ رسول کی جالیاں دیکھو میرے پیچھے آ رہی ہیں رسول اللہ مجھے دیکھ رہی ہیں علیہ السحرم تو نے تو پیٹ کی رسول اللہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ عدب کا عالم یہ تھا ابو دجانہ صحابی غزوہ اہد کے اندر غزوہ اہد کے اندر جو ہے ابو دجانہ صحابی جو ہے وہ میدان کارزار رچا ہوا ہے اور جناب میدان جہاد گرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کوئی ہے کون ہے جو مجھے دشمن کی تیروں سے بچائے گا مقصد یہ تھا کہ کوئی دیکھتے ہیں کون مجھے اہد آتا ہے ابو دجانہ آگے آگے کہا کہ اچھا ابو دجانہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یوں آگے آپ کی طرف سینہ کر لیا اور پیٹ دشمن کی طرف کی ہے پیٹ پر اپنے تیر کھا رہے ہیں میدان جہاد ہے کارظہر ہے اس حالت میں پیٹ کر کے یوں رسول اللہ پر یوں ڈھاپے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ تو سینہ کیوں نہیں دشمن کی طرف کرتا تو پیٹ کیوں کیے ہوئے سینہ کیوں نہیں اتر کرتا کیونکہ ظہرہ دلیر تو سینہ کیا کرتے ہیں سینہ کیوں نہیں کرتا تو ابو دجانہ نے کیا کہا کہ اللہ کا رسول جی تو یہی چاہتا ہے کہ دیلر ایک طرف سینے پر دیر کھاؤں میں جب سینہ ان کی طرف کرتا ہوں پیٹ رسول اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں پیٹ رسول اللہ کی طرف کروں اور سینہ ان کو دوں سینہ اور سینے کا دل رسول اللہ کے لیے پیٹ ان ظالموں کے لیے ہوگی اس حالت میں بھی یہ ہے کہ آپ نے پیٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ آپ کا سینہ آپ کی طرف ہے اور پیٹ تیر برداشت کر رہے ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں جا کے وہاں سیلفیاں بننی ہیں اور رسول اللہ کی طرف پیٹ کی جا رہی ہے اور سب کچھ بھول جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اسی فکر میں یہ فوٹو لے لو یہ بھی فوٹو لے لو یہ بکر ارے ان فوٹو پر نجات ہوتی تو یہ فوٹو رسول اللہ کے زمانے میں اجاد ہو جاتے تاکہ صحابہ بھی کھینچ کھینچ کے نجات کرتے کیونکہ ورنہ پھر اتنی بڑی امت کیا بغیر نجات کے جائے گی جن کو سیلفون نہیں ملا جن کو سیلفیاں نہیں ملی اور آج آپ کو سیلفیاں ملی آپ کے سیلفیوں سے نجات ہوگی یہ ہے وہ شیطان کے حملے یہ ہے وہ نفس کے دھوکے کہ کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے آجی ہم تو بڑی مقدس جگہ پر رسول اللہ کو جو ممبر ہے وہاں کھڑے ہو کہ ہم نے فوٹو کھینچا ہے ہم دے ماشاء تو کیا اس پر نجات ہو جائے گی کہ کل رسول اللہ کے دربار میں قیمت لگ جائے گی اس کی نہیں نجات تو اس قلب کے اندر اس قلب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں ہیں ان کی سنت کی جو اتباہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نجات اس پر ہوگی اس پر نجات نہیں اس لئے تو شیطان کوششی کرتا ہے کہ پہلے تو عمل ہی نہیں ہونے دیتا اور جب عمل ہو جائے تو اس عمل کو خراب کرنے کی کوششی کرتا ہے اور آج ہی سیل فون کی بیماری نے اور ہمارے حج عمرے کی عبادتیں برباد کر دی ان چیزوں کو ایک طرف کر کے بلکو خالص اللہ کے لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو دیکھ رہا ہے تمہیں ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں اگر ریکارڈ رکھ بھی لوگے خاندان میں فیس بک میں شیئر بھی کر لوگے وہ کیا کریں گا جی ماشاءاللہ مبارک کو آپ نے عمرہ کر لیا جی ماشاءاللہ آپ نے حج عمرے سے چومتے ہوئے آپ کی فوٹو آئی جی ماشاءاللہ مبارک بس اس مبارک میں آپ کو کیا ملا کتنا عجر مل گیا کیا ہو گیا کچھ بھی نہ تھی اس لئے کہ آپ نے لا الہ اللہ کی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے ہر چیز کی نفی کر کے جب مومن صادقہ بڑھاتا ہے تو جنت کے دروازے اس کا انتظار کرتے ہیں بلکہ اپنی نفی کی بھی نفی کر دیتا ہے میں کیا میری نفی کیا میری نفی کی بھی میں نفی کرتا ہے میری نفی کی کوئی حقیقت نہیں اور نفی کی بھی جب نفی ہوتی ہے آپ سائنس کے الگبرہ کا اصول جانتے ہیں نفی نفی جب ہوتا ہے نیگیٹیو نیگیٹیو پازیٹیو ہو جاتا ہے جب نفی کی بھی نفی کرتا ہے تو اللہ تبارک وطار اس مومن کو مقام بقا عطا کر دیتی لیکن انسان اس حقیقت کو سمجھتے نہیں وہ سمجھتے اس سے میری قیمت لگے گی لوگ واہ واہ کہا جی ماشاءاللہ آپ بہت اللہ میں ماشاء حجر سے چوم آپ آپ ملتزم پہ ماشاءاللہ بڑے رو رہے تھے آپ کی فوٹو دیکھی فیس بوک پہ ہم نے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں جب حج عمرے کی توفیق ہو ان چیزوں کو لپیٹ کے جاؤ یہ بھی نہ سوچو کہ یار اس لئے رکھا ہے کانٹیک کر لیں ساتھی ہیلو یار آپ کہاں ہیں ہم فلاں باب فتح پہ ہیں نہیں یار میں باب جبریل پہ ہوں چھوڑو یار آج تک امت کیس طرح رہی کیا امت گھوم ہو گئی خام گئی یہ شیطان کے دھوکے ہیں سب کچھ باہر لپیٹ کے اپنے ہوتلوں میں رکھے جاؤ نہیں اللہ کی لمرے کرنا جا رہا ہوں اور حدیث میں آتا ہے تم غار کی کھوک کے اندر چھپ کر بھی نیکی کرو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تو تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیکی دنیا والوں پر پھیلانی دیں گے یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے ہماری نیکیوں کو دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نیکی کر دریاء میں ڈال اس کا مطلب کیا تھا مطلب یہ نیکی کر کے آپ دریاء میں ڈال دیں جیسے دریاء میں اگر کچھ چیز ڈال دی تو پھر آپ کو ملنے کی توقع نہیں اب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کب ملے گی بس نیکی کر کے آپ بھول جائیں آپ تواف کر کے بھول جائیں کیا قیمت لگی ہے دنیا والوں نے دیکھا نہیں دیکھا ہمیں ان کو دکھانا نہیں دکھا بھی دیں گے تو کیا دے دیں گے کچھ بھی نہیں آپ کی ایک دعوت کر دیں گے ماشا حجی صاحب آئیے دعوت کرتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر بھی اپنی نیکیوں کے خزانے کو ضائع کرنے کی